بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے انگلہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور دنیا وآخر کی تمام خوش یا نصیب فرمائیں آج کا ویلوک کرتے ہیں جی شروع کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی ہے میری بس طبیعت کچھ ڈان بنی ہوئی تھی تو کافی دن سے خراب ہے طبیعت تو اب کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے لیکن ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے تو رات کا رات میں تقریباً عشاء کے وقت پہنچا تھا کیوں اس بار میں نے ٹرین کا سفر کیا تو آج گھر والے بھی گھر میں نہیں ہے وہ شادی ہماری تھی ملدان میں تو سب گئے ہیں لیکن میرا دن نہیں کیا جانے کو میرا موڑ اکثر نہیں کرتا شادی پہ جانے کو نائی مجھے اچھا لگتا ہے شادی پہ جانا پتہ نہیں شروع سے بچپن سے یہی عادت ہے میں شادی پہ بہت کم جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اپنے جو سکے مامو ہیں تو ان کی آخری شادی ہوئی ہے آخری دو مامو تھے میرے چھوٹے تو ان کی شادی میں میں نہیں گیا تھا تو یہ بھی قریبی شادی تھی ملدان میں تو گھر والے سب گئے ہیں میں اکیلا تھا تو میرا موڑ کچھ بنانے کو دل کیا ہے تو فیلحال تو یہ ہاتھ میں ہے میرے فیلحال تو یہ میرے ہاتھ میں ہے آلو ہے اور پیاد ہے پہلے اس کو کاٹ دے ہیں پھر آپ دوستوں کا دکھیں گے کہ آج میں کیا بنانے میں ہے کہ موڑ میں ہوں تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پیاز اور علو میں نے کاٹ لیا ہے ابھی وہ آگے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو ابھی میں بس کیچن میں لے کے چلتا ہوں باہر بیٹھا تھا دوب میں تو ابھی بس کیچن میں چلتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دھونے کے بعد جو علاقہ میں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے اس کو بس ہلکہ ہلکہ سا فرائی کرنا ہے ہم نے گھر میں جب انسان اکیلڈا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ زین میں آتا رہتا ہے تو بس میرے ذہن میں آج یہ آیا ہے تو میں اس کو بنانا شروع ہو گیا ہوں دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے کیوں پہلی بار بنانے لگا ہوں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک بنے گا جو کہ یہ خراب بنے گا تو ابھی بس اس کو فرائی کرنا اور اس کا جو کچھا پہنے وہ تھوڑا سا ختم کرنا ہے تھوڑا سا کیوں بلکل ہی ختم کرنا ہے اس کو ایک بار پکانا ہے کہ جو علو اور پیاز یہ گلد ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کڑھائی کا جو ڈککن ہے کیوں فرائی بین کا اپنا ڈککن تو نہیں ہے کڑھائی وارا میں نے اس کے اوپر رکھا ہے بھی یہ فرائی ہو چکے ہیں ہم اس کو ایک برتن میں نکال دیں گے موسیقا مもう بلک جو میں بیسی پیادae دیں گیش أے چکے ہیں گیشہ بیسی کو موسیقی 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 جو کچھ میں نے بنانا ہے تو اس کی جو چیزیں مجھے لینی تھی میں نے وہاں پہلے بیکری گیا ہوں کیوں وہ اسٹیشن شہر سے باہر ہے تو پہلے شہر گیا ہوں تو وہاں سے سمان خرید ہے یہ مزلیلہ چیز جو میں نے ڈالی ہے یہ بھی میں رات لے گیا ہوں بیکری سے تو کافی پروگرام تھا میرا کہ کافی کچھ بنائیں گے تو جو جو بنائیں گے وہ آپ دونسوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں گے اگر طبیعت نے ساتھ دیا تو نہیں تو جو سمان لے گئے ہیں ویسے پڑھا رہے گا کیوں آج سے تقریبا دو ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے میں لے کے آیا تھا جو اس کو بولتے ہیں نام دین سے نکل گیا اس کو یا وہ ڈلتا ہے شوار میں کے میدے میں جو خمیل ہوتا ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے میرے ذہن سے نکلا ہوئے اس کو ایسٹ کہتے ہیں آپ ذہن میں آیا اسٹ کہتے ہیں وہ تقریبا دو ماہ پہلے لے کے آیا تھا کہ میں نے شوار میں بنانے لیکن اس فقط بھی میری طبیعت خراب ہوگی تھی ٹائی فیٹ ہو گیا تھا تو نہیں بنا سکا وہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہے تو رات بھی میں چیزیں لے کے آیا ہوں دیکھتے ہیں ایک چیز تو میں نے ٹرائی کر لیا تو آگے جو زین میں ہے اگر تبین نے ساتھ دیا تو وہ بھی ساتھ بناوں گا میں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو بس آج کی یہ ہمارا چھوٹا سا ٹوپک تھا جو میرا دل کر رہا تھا کافی دن سے تو جو جو دل کر کیوں باہر جب رہنا ہو تو بہت کچھ زین میں آتا ہے یہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے تو اس میں حرم ہو جاتی ہے چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو لیکن جو اپنے گھر کا مزہ ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا تو اپنے گھر کی بھی قدر کرنی چاہیے جو پردیس میں جب رہتا ہے اس وقت ہی قدر ہوتی ہے اگر نہیں تو بچپن سے لے کے مسلسل اگر اپنے گھر میں رہے تو بہت کم قدر ہوگی تو لیکن اگر باہر جائے تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں کیا موجی ہوتی ہیں کیا اپنا انجوائے ہوتا ہے تو کوشش کریں اپنے گھر میں خوش رہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں اور اپنے کروں میں خوش رکھے ہر انسان جو میرے مہن بھائی ہیں دیکھنے والے ہیں ان کی ہر خوشی اور جو تمنہ ہے ان کو پورا کرے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو نہیں اب بھی نہیں ختم کروں گا کیوں ابھی میرے ذہن میں کام ہو رہا ہے وہ کریں گے تو باہر کا کام ہے وہ شیئر کرنے کے بعد پھر آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا تو بس اتنی دیر تک تھوڑا سا میرے ساتھ جڑے رہی ہے تو بس جب جائیں گے پھر آپ دوستوں کے ساتھ ادھر سے ہی شروع اگری ویڈیو کریں گے دیکھیں کچھ ہیرانگی تو ہو رہی ہوگی کہ ابھی تک کام نہیں آیا کیوں اس وقت میرا مور تھا کہ ہی جانے کا تو بس نہیں جا سکتا بس نہیں جا سکا طبیہ نے ساتھ نہیں دیا باہر نکلنے کا بس تو ابھی یاد آیا تھا کہ میں نے کچھ آپ دوستوں سے بات کی تھی کہ میں نے کہیں جانا ہے تو نہیں گیا ابھی بھی رہائی میں بیٹھا ہوں تو رات کا کافی ٹائم ہو رہا ہے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں میں آرام کرتا ہوں تو بس سوچا کہ ویڈیو کو تو ختم کریں بس نہیں جا سکے ہم جا جانا تھا کام تھا اس وقت مجھے یاد آیا تھا لیکن کینسل ہو گیا تو اب تو ختم کرنی پڑے گی اس وقت میں نے ختم کرتے کرتے ویڈیو کو روک دیا تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا ہے اور جو ہمارا وہ پیدہ آملیٹ تھا وہ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اسٹرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی